بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس دیر سٹوڈنٹس اگر سٹوڈنٹس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ اسلام ابو بکر صدیق خلیفہ شابہ سوڈنٹس اگر سٹوڈنٹس جانوہ owning ہلڈنگ ایمیٹنگ ایڈ سکیفہ بنی سادہ اور دیور کنسلٹنگ اباوٹ دی تیلی فیڈ اباوٹ دی مسلم لیڈرشپ آفر دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فیکٹ ہپوکرائٹس نے انسار کو بڑھکایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ مہاجرین لے جائیں اس پہ تمہارا حق ہے تمہارا رائٹ ہے کہ تم مسلمانوں کی لیڈرشپ حاصل کرو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ آپ نے اسلام کی خدمت زیادہ کیا اب کسی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ منافق ہے یا یہ صحیح مسلمان ہے تو وہ سمجھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہماری بات کر رہا ہے تو انسار جو تھے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے سکیفہ بنی سادہ میں جو انسار کا ایک میٹنگ پلیس تھا ایک گیتنگ پلیس تھے اور دے نومینیڈ ساد بن عبیدہ ایک ایک میٹنگ پلیس تھے حضرت ابو بکر صدیق پہلے کے لئے کے لئے مجھے تو وہ پہلے کے لئے ہمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نے کہ وہ بسکتے ہیں اور قررل کریں اباؤنڈ دی کلیفیٹ کہ ابھی ہولی پر صلی اللہ کی آخری جو رسومات ہیں وہ نہیں ہوئیں ان کو ابھی بری نہیں کیا گیا تو آپ کلیفیٹ پہ جگڑا کر رہے ہیں اس کے مطلق کنسلٹیشن کر رہے ہیں تو انسار ساتھ یہ ساتھ بھی مجھے پہلے کا اپنے ہوگislہ ہے ہر یہ نوعی ہے کہ ایز بن خلال ہم اچھے آپ بن خلال ہم آپ بنات Franco ......... ....... ......... حضرت رئیس طرح طریقہ خلیفہ طریقہ so other Arab will not accept so then Ansar said who should select two Khalifa one from the مہاجرین one from the Ansar but it is not accepted by حضرت Abu عبیدہ بن جرہ as one nation cannot have two leaders اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا وہ Ansar you are the people who give the Saturn to Islam who give the power to Islam but you should not the first to weaken the power of Islam آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے اسلام کو power دیا اسلام کو قوت دیا طاقت دیا اب اسلام کی weakness کا باعث آپ بن رہے ہیں ایسا نہ کریں ابھی یہ argument جاری تھا کہ one companion even from the Ansar he said کہ I have listened from the Holy Prophet سلام he said Al-Aimah to minal Quraysh کہ the Khalifa will be among the Quraysh as soon as the Ansar listened this hadith saying of the Holy Prophet who abdicated their right to the caliphate they withdrew their demand they kept silent or they said we have no right on the caliphate you should select the Khalifa among your side look at Umar and Abu Baddah bin Jara دونوں ہی بہت قابل بندے ہیں بڑے اچھے ہیں capable ہیں تو جس کو بھی تم چاہو ہم Khalifa بنا سکتے ہیں but حضرت Umar said no you are the person who are very close to the holy part salam the holy salam کے بہت قریب تھے وہ آپ کیون کہ آپ پہلے امان لانے والے میں آپ حضرت سلام کے ساتھ کیو آف حرام میں رہے ہیں اور آپ کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سانی یا سنائین از حما فیلغھار when بوث of them ان دی کے آپ کا نام آپ کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور مور اور کہ کہ یو آ یو آ پوائنٹ اے امام دور ایسی سکنیس آف حول بیان سلام آف 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 تو یو ڈیزر کہ یو بی دا کھلیف بیان بیان حول بیان نومنیت بیان 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 سائن کہ یو بی خلیفہ بیان بیان نومنیت بیان بیان سب انسار کو سمجھ آئے لی کہ ہم غلط تھے ہم حول بیان سلام کے سائن کو سمجھ نہیں سکے کہ انہوں نے جب لاز ٹائم ابو بکر صدیق کو اپنے مسلحے پہ کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے تو یہ ایک سائن تھا کہ یہ خلیفہ ہوں گئی تم حضور کے سائن کو سمجھ نہیں سکے تو سب کو سمجھ آگئی اور سب نے اس کو قبول کر لیا کہ ابو بکر بن بیدہ کہ انسار نے بھی کر لیا تو حضرت عمر میں ابو بیدہ بن جرہ نے اور سب انسار نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ابو بکر صدیق کہ آپ بیعت مدینہ بیعت انسار بیعت ان کے نماز جنازہ اور ان کی آخری رسومت نہ ہو جائیں تو اس کو بیعت مدینہ بیعت اگر مدینہ میں آئے اور حضور کی آخری رسومت ادا کی گئیں ان نیکس ڈے آلا پی پل مدینہ بیعت اگر بیعت اور ہی باز سیلیکٹڈ خلیفہ اور اکسپٹڈ با آل دا مسلم تو تن جس وے ابو وکر صدیق باز سیلیکٹڈ خلیفہ فرس خلیفہ آن دی تھرٹین ربی آوال الیون ایج اگر آل دا مسلم بیعت آن ہز ہین اور ہی باز سیلیکٹڈ خلیفہ تو ہی سیلیکٹڈ تیجی فرسٹ سپیچ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن اپنے فیلٹ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ